شہر رمضان الذي اوزن فیه القرآن هدا للناس و بینات من الهدا والفرقات بہنوں جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نبا دے اور یہ رمضان کا مہنہ بہت صبر اور سکون اور نعمتوں میں ہم نے گزارا اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل ایک دن ہمارے پاس روضہ ہے تو اٹھائیس دن و انتیس دن جب ہیں تو ایک دن ہمارے لئے مشکل نہیں ہے لیکن ایک دن ہی بہت دارا مشکل پڑتا ہے لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھ بھی نہیں آتا تو ایک دن لوگ کافی چاند تلاش کرتے ہیں ادھار ادھار تو ابھی اتنائی کے بانہ بڑی میں ایک آدمی نے چاند دیکھا ایک آدمی کی چاند دیکھنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ شرط ہے کہ روضہ رکھنے کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے عید بنانے کے لئے دو آدمی ہونا چاہے سمجھ میں گا یہ وصول ہے تو بہرکیف یہ ایک روضہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کچھ باتیں ہمارے پاس ایک پندرہ منٹ کا ٹائم ہیں زیادہ ٹائم ہم آپ کا نہیں لیں گے تو پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا عید الفطر کے تعلق سے عید الفطر جس میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ عید الفطر کی جو تکبیریں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا ارہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کب شروع کریں کب ختم کریں کب شروع کرنا چاند دیکھنے کو من غروب شمس افطار کرنے کے مجھے چاند دیکھنے کو تو تب سے شروع کریں گے اور جب ممبر پر خطیب مسلح پر آ جائے گا عید گاہ میں تو تب کیا کریں گے اسے ختم کر دیں گے جیسے اسی لئے شیخ نے کہا یبتدئ من غروب شمس آخر یوم من رمضان اِلَا اِنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ امام جب آ جاتے ہیں تو وہاں سے تکبیر کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے کیسے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسٹارٹنگ میں دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا تین مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جیسے ہی چاند دکھے گا عید کے رات ہم لوگ ادھر بازاروں میں ادھر ادھر جہاں چاہیں ہم لوگ تکبیر کہیں گے ایک دوسرا سوال ہمارے پاس تھا کہ لیلت العید جس کی صبح عید ہے اس رات میں کچھ خاص عامال ہیں کیا ذکر ہے کچھ عبادتیں ہیں تو شیخ محترم نے اس کا جواب دیا کہ اس میں کوئی خاص چیز ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا وَلِي تُقْمِرُ الْعِدَّةَ وَلِي تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صرف تکبیر کے اور بعض ضعیف حدیثیں ہیں کہ عید کی رات جاک کر گزارا جائے بڑا ثواب ملتا ہے لیکن ویک حدیث ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے کتنی باتیں معلوم ہیں دو باتیں ہماری علم میں آئیں لحمدللہ اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند آواز سے بولتے تھے اس بات کو آپ لوگ خاص کر کے خیال لکھیں ہم لوگ عیدگاہ میں نوٹ کرتے ہیں لوگ اچھے کپڑے پہن کے آکے بس بیڑھ جاتے ہیں حسیروں پر بیڑھ جاتے ہیں حلق سے تکبیر نہیں نکلتی وہ سامنے وہ صفح میں رہتے ہیں وہ مائٹ لے گئے وہ حضرت بولتے ہیں یہ رہتے ہیں ہمیں کپڑے دیکھ لے گئے یہ کالیہ وہ کالیہ یہ اچھا ہے یہ ڈرس اچھا ہے اس میں رہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اسی لئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلتے ہیں بلند آواز کے ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تو آپ اب جب عید کے لئے آئیں گے تو آپ زور زور سے تکبیر کہیں گے اللہ تعالی کا نام زور سے لیں تاکہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آئے لیکن عورتیں زور سے آواز سے نہیں بولیں گی مرد لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے اسی طرح ایک اور بات کہی گئی کہ حلکب رہد الناس جیسے دیکھا جاتا ہے تکبیر جماعی جماعت کے ساتھ تکبیر ہوتی ہے پہلے ایک صاحب مائک میں بولتے ہیں اس کے بعد پورے گمبل بولتے ہیں ایسا بول سکتے کیا نہیں بول سکتے بولا کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں کیسے بولیں گے کن لن یکبر علی حسب حال ہر آدمی اپنے حساب سے بولے ایسا انہوں بولے تو ہمیں بولنا انتظار کرتے رہے ہیں کون کی ایک بچارے جن سپڑ جاتے ہیں انہوں بولتے رہتے ہیں اچھا تمہیں بولتے رہا ہوں ہمیں پیچھے بٹھے رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے رہتے ہیں انہوں آرام ہم سے پیچھے بٹھے رہتے ہیں بلا کہہ اسے نہیں ہونا چاہیے اما تنظیم التکبیر من اولی من اولی الہ آخری یشرعون جميعا وینطہون جميعا ہادا لأصل یا پورے ایک ہی بار تکبیر بولنا پورے ایک ہی بار ختم کرنا یہ تکبیر جمعی اس کی اجازت نہیں ہے جماعت کے ساتھ اسی طرح عید کے دن کھیل کود بھی ہے ہم کھیل کود سکتے ہیں ما شاء اللہ ہمارے نوجوانوں نے کھیل کود کا نظم بھی کیا ہے عید کے دن کھیلنا یہ صحابہ کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کے کرتب دکھاتے تھے انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی وزینے میں آئے تو دو دن ہمارے کھیلنے کودنے کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر دن اللہ نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے وہ دو دن عید الفطر عید الابحا عید کا دن بستر پر سوتے رہنے کا نہیں ہے کچھ باہر نکلنے کا دوستوں سے ملنے کا کھیلنے کا کھانے کا کھلانے کا صرف کھانا نہیں کھلانے کا بھی ہے ایسے بہت سارے مصروفیتیں ہیں جس میں آپ گزاریں لیکن معاصیتوں میں گزاریں گناہ میں سٹا وازی کھیننے میں پچر دیکھنے میں یہ گناہ ہے اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے اسی طرح ایک اور چیز جو سوال کیا گیا ہے کہ عید کے دن تحیت المسجد ہے کیا عید کے دن آپ آتے ہیں تحیت المسجد نہیں عید کی نماز اگر مسلہ میں پڑھتے ہیں عیدگاہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں نا عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے نا عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ہے بس آپ بیٹھے رہیں گے دو رکعت عید کی نماز پڑھیں گے چلے آئیں گے لیکن عید کی نماز بارش کی وجہ سے کسی مسجد میں ہو رہی ہے وہاں جب جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھیں تحیت المسجد دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے یہ مسجد کے لئے اس کے بعد ایک اور چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں صلات العیدین تو یہ صلات العیدین وقال بعد احد العید ایک بڑا یہ ہے علماء کے درمیان کہ عید کی نماز فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے اچھی طرح سنت فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر اتنے لوگ عید کی نماز پڑھ لیے تو باقی لوگوں پر کوئی پکڑا نہیں فرض کفایہ انہوں پڑھے سو کافی ہو جانا جیسے جنازے کی نماز وہ فرض کفایہ ہے اگر پتا لم کے اگر سب آدمی پڑھ لیے تو چار سو آدمی کو اللہ نہیں پوچھیں گا تو عید کی نماز فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے فرض عین بولے تو جتنے لوگاں ہیں سب کی اوپر فرض تو شیخ آرکے رحمہ اللہ دوسرے جو علماء تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ فرض عین ہے عید کی نماز کیا ہے فرض عین ہے کمپل سری تمہیں پڑھنا سو چار لوگوں پڑھے تو بس ہو جائے تو بعض علماء نے کچھ لوگوں نے فرض کفایہ کہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرض عین ہے اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدد التکبیرات تکبیر تحریمہ کے بعد جب پہلے عید کی نماز کے لئے کھڑتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ اکبر بولنے کے بعد تکبیرات بولتے ہیں اسے تکبیراتِ زوائد کہتے ہیں پہلی رکعت میں کتنے تکبیرات بولتے ہیں ساتھ وہ کئی سے ساتھ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کی اسے چھوڑے تو چھے وہ چھے وہ پانچ دوسری تکبیر میں کتنے ہیں پانچ تو یہ اسی بار بعض لوگ الگ الگ کچھ لوگ چھے بولتے ہیں کچھ لوگ ساتھ بھی ساتھ کیسے ہوئے تقبیر تحریمہ کو ملا کر ساتھ ہوئے تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس کو یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہر نماز کے لئے دعا استفتہ ہوتی دعا استفتہ بولے تو دعا استفتہ بولے تو کن سلکہ ہے دعا استفتہ بولے تو کیا نماز میں جاتے ہیں دعا استفتہ پڑھتے نہیں یہ ہیں کونسے دعا اللہم باعد بینی و بینہ خطا جایا کما باعد بین المشک والمغرب سنہ سبحانک اللہم بحمد وہ دعا استفتہ عید کی نماز میں دعا استفتہ کب پڑھنا عید کی نماز میں دعا استفتہ کب پڑھیں پہلی تقبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد بریک دے کے دعا استفتہ پڑھیں ہم لوگا پڑھتے ہیں اٹھایا تو ہنچ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خلاص حالانکہ دعا ہے پہلی تقبیر تحریمہ کے بعد آپ کیا پڑھنا ہے دعا استفتہ پڑھنا ہے یا تو پہلی تقبیر کے بعد پڑھو یا تو پورے تقبیرہ پڑھ کے وہ سطور فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھو دو بھی آپ کو آپشن لیکن پڑھنا پڑھ صرف جنادے کے نماز میں البتہ معاف دعا استفتہ کونسی نماز میں معاف دیں جنادے کے نماز میں کئی کو معاف ہے جلدی لے جا کوئی بکالہ اللہ کے خبر کے حوالے کر دا اس کے حال سے دعا استفتہ دیکھیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک سوال اور بھی شیخ سے کیا گیا مَادَا يُقَارُ بَيْنَتْ كُلَّ تَكْبِیرَةٍ وَتَكْبِیرَةٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ہر دو تکبیر کے بیچ میں کیا پڑھنا تکبیراتِ عیدین بولتے نا تکبیروں کے بیچ میں کیا تمہیں دعا ہے کیا کیا تمہیں الحمدللہ پڑھ سکتے الصلاة على النبی اللہم صلی على النبی ایسا صلاة پڑھ سکتے ایسا کچھ پڑھ سکتے تو شیخ نے کہا کہ اسی کوئی خاص دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے البتہ آپ ایسا بول سکتے ہیں اللہم صلی على محمد کب بولیں گے ٹائم ملا تو نہ تمہیں امام صاحب ٹائم دیے تو نہ امام صاحب ٹائم دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر ٹائم نہیں ملتا اگر ملا تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد یہ ساری سیزیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز ایک صاحب عید کی نماز میں ذرا دیر سے آئے ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم لوگ کبھی دیر سے آتے ہیں تو تکبیرات زوائد ہم سے چھوڑ جاتے ہیں سورہ فاتحہ مل جاتے ہیں دوسری سورہ مل جاتے ہیں لیکن چھوڑتی کیا تو ایسی اب کیا کریں اب کیا کریں تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد چھوڑ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اسے ایک سنت چھوڑی ہے لیکن پوری رکعت چھوڑ گئی ایک رکعت مل جی ایک ہی رکعت آپ کی چھوڑ گئی اٹھ کر آپ دوسری رکعت اگر پڑتے ہیں تو پھر پورے تکبیروں کے ساتھ آپ پڑھیں سمجھ میں آئی بات آگا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ملی تکبیر چھوڑ جیے تو کوئی بات نہیں لیکن ایک پوری رکعت چھوڑ گئی دوسری رکعت میں آپ جائن ہوئے تو پہلی رکعت جو اٹھ کر آپ پڑھیں گے تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے چھے تکبیریں اس لئے کہ تکبیر تحریمات تو بولی چھے تکبیریں بتا بول کے سورہ پاتحہ پڑھ کے آپ بولیں اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی مسافر ہے تو اس کی عید کی نماز کا کیا حکم ہے تو کہتے ہیں کہ مسافر سے عید کی نماز معاف ہے یا کسی آئی سی جگہ جاتا ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں جا کر وہ عید کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے بعد اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو گھر جا کر دو رکعت نماز پڑھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید سے پہلے تو عیدگاہ میں کچھ نہیں پڑھیں گے عید کے بعد عیدگاہ میں کچھ نہیں پڑھیں گے گھر جائیں گے تو دو رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز تابت ہے اسی طرح ایک آدمی عید کی نماز پڑتے ہیں پڑھ کے خدبہ سنے بغیر اٹھ کے چلے جا سکتے گا تو بلا چل جا سکتے ہیں کوئی بات نہ اگر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تھے بولتے تھے ہم اب خدبہ دینے جا رہے ہیں اگر کوئی چاہے تو بیٹھے اگر کوئی چاہے تو چلا جائے کوئی بات نہیں اگر کسی کوئی امیڈجنسی ہے تو چلا جائے کوئی بات نہیں تو اسی طرح ایک اور چیز جس کی بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی دن عید الفطر یا عید جمعہ کی خدبہ اگر آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو ہم تو معلوم ہیں کوئی ایک چیز ہمارے لئے معاف ہو جاتی ہے تو اور ایک چیز جس کی بارے میں کہتے ہیں اللہ کی نابی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے کیا کرتے تھے میں تو معلوم ہیں آدمی نہا کے آتا ہے تو چل کر جانا اور عید کی نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا کے جانا غسل کر کے جانا یہ فطرت کی سنن ہیں اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے یہ بردوں کے لئے البتہ عورتوں کے لئے وہ سیدھے سادھے کپڑوں میں جائیں گے عید کے لئے لکھ لیں گی تو سیدھے سادھے کپڑوں میں جائیں گی پھر گھر آ کے آپ جتنا خوبصورت کپڑا چاہے پہن لے سکتی ہیں عید کی نماز کے لئے البتہ سیدھے سادھے کپڑے پہن کر جائیں گے ایک اور چیز جس کے بارے میں اکثر بولتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے چل کر جاتے تھے چونکہ مدینہ چھوٹا تھا آپ کو ہم بولیں چل کر جاؤ اب جمالیہ چل کر جاؤ بولیں تو آپ جائیں گے کچھ لوگ چل کر جاتے ہیں میں نے گشتہ بار بھی دیکھا کچھ لوگ چل کر جا رہے تھے ٹھیک اللہ نے پاؤں میں اتنی طاقت دی ہے تو آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جزاہ اللہ خیرہ آپ کیجئے لیکن ضروری نہیں ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے تھے اور وَلَا اِقَامَةِ عید کی نماز کے لئے نہ ازان ہے نہ اقامت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے ایسا کیوں ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا تو اس کے بارے میں کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اختداء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک شان ظاہر کرنا ہے ایک راستے سے جائیں گے سارے لوگ دیکھیں گے جب ریٹن دوسری راستے سے آئیں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے اسلام کا ایک شعار نظر آئے گا اور لوگوں کو اسلام مسلمانوں کی ایک یہ نظر آئے گا اور اسی طرح تیسری چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ راستہ بدل کر جائیں گے تو مختلف فخیر ملیں گے جاتے ہوئے راستے میں فخیر ملیں گے آتے ہوئے فخیر ملیں گے ساروں کو آپ صدقہ و خیرات کرتے جائیں گے صدقہ و خیرات کرتے جائیں گے اور ایک چیز چوتھی چیز کا انہوں نے ذکر کیا اَنَّا تَرِيقَائِنِ تَشْهَدَانِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ دونوں راستے کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں یا اللہ یہ تیرا بندہ اسے چل کے گیا تھا عید کی نماز کے چار اسباب انہوں نے بتائیں کوشش کریں یہ سارے طواب پانی کی اسی طرح عید کی نماز کے لیے وش کرنا وش کرنا ہوتا نہیں آپ کبھی آپ ہائی بائی کیسے بولتے ہیں واتس اپ میں وہ اس کے بغیر آپ کچھ اچھے الفاظ بول سکتے ہیں تَخَبَّرَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ ابھی تو گانے ہیں سب کیا کیا آگئے ہیں ابھی ایک صاحب ایک شیخ ہے کل سے آج سے پوش کرنا چھو گھر بڑے شیخ ہیں آج سے کہہ گے کہ پوش کرنا چھو گھر وہ بھی آلِ جیس کا سیمبل لگا گا پوش کر دیں آلِ جیس کبھی بھی ایسی عید کی نماز کے بعد ہی مبارک بہدی دی جاتی ہے مبارک بہدی کب دی جاتی ہے تمہیں عید کی نماز پڑھ لے گا پڑے چھو گی دکھا چھو گی چاند مبارک بہدی شروع ہوگی کیسا دن مبارک بہدی حالانکہ بڑے شیخ اسو نہیں کرنا تو کہتے ہیں کہ عید کی نماز کی مبارک بہدی کب دیں گے آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا بھی چھوانی تو میں اب صرف شروع کر رہا ہوں اچھا کیا دے سکتے ہیں آپ کیا مبارک بہدی دے سکتے ہیں دے دیکھیں یوم العید یقور بعدهم لبع تقبل منا و مینکم کیا بولتے تھے تقبل منا و مینکم یہ الفاظ صحابہ بولتے تھے اللہ ہمارے سے تمہارے سے قبول کریں دے ہماری عبادتیں کیا ہوندے ہیں قبول ہوندے ہیں اتنا ثابت ہے اس کے علاوہ لمبے لمبے مسجھیں لکھنا کیا کہ عادت ہے کیا کہ گلے ملے ٹھیک ہے اب گلے مل کو بچار امام کی حالت دمرا کردل بولا کہ ایسا سبتہ سبتے اب ہم لوگ بھی کیا بولتے ہیں چلو عادت ہے حلال حرام کی بات نہیں ہے عید کے دن کبھی نفرت آنگیز چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں دشمنیاں بھائی بھائی ختم کر لیتے ہیں گلے مل لیتے ہیں کوئی بات نہیں کہا کہ مصافہ کرنا گلے ملنا لیکن اسے عبادت فرض نہیں سمجھے بنا کہ کلچر ہے فرض تو نہیں فرض تو نہیں ہے ایک کلچر ہے تو زیادہ حدیث میں جو ہے دیکھیں مَا حُکْمُ التَّحْنِيَا يَوْمَ الْعِيد عید کے دن تحنیہ مبارک بادی کا کیا حکم ہے وَهَلْ هُنَا كَسِغَة مُعَيَّنَا کیا اس کا کوئی خاص فارمیٹ ہے کہ انہی انفاظ سے آپ مبارک بادی دیں گے تو جیسے نکھا پڑھا تو خود کیا ہوتا ہے کیا آپ نے خبول کیا کہ تو نکھا بولتا خبول کیا اس دن بولتا نہ ہوتا ہے اس کے لئے زندگ میں کوئی بولتا نہیں تو ایسا کیا بھی مبارک بادی دینے کے لئے میں اس سے پہلے بھی بولا لیں ہی لائے کے بچارہ کسی اور کہتے ہیں اس سے معلوم بھی نہیں یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسا بھی مبارک بادی کے لئے کچھ الفاظ ہیں کیا بلا کہ شیخ کے رینکھ نے ایسے کوئی الفاظ نہیں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے اتہنیت بالعید جائز جائزہ یعنی عید کے دن مبارک بادی دینا جائز ہے وَلَيْسَ لَهَا تَهْنِيَةٌ مَقْصُوصَةٌ بَلْ مَا عِتَادَهُ النَّاسِ فَهُوَ جائز مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمَ جب گناہ نہیں ہے تو جیسا بھی چاہے آپ عید کی مبارک بادی بول سکتے ہیں تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے سارے بھائی میرے سارے احباب میری مائیں اور بہنیں چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ رہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اقیناً آپ کے اندر نیکی بھلائی اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس کو پائیدار بنائیں اس کو رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی آپ اپنا ہیں ہم لوگ سب مل کر اللہ کی جنت میں جائیں اللہ کی جنت میں ہم سب ساتھ رہیں جیسا ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں ہمارے دلوں کو کینہ کپڑ بغض و عداوت حسد سے پاک رکھیں ایسے ہی لوگ جنت میں جاتے ہیں جنت ان لوگوں کیلئے ہے جن کے دل پاک ساف ہوتے ہیں الہ العالمین یہ تیرے مخلص بندے ہیں ہم تیرے مختاج ہیں فقیر ہیں یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری پیشانیوں کو تیری عبادت میں جھکائے رکھ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کی دولت عطا فرما یا اللہ ہمیں تیرے خزانے سے تونگر بنا دے مالدار بنا دے یا اللہ ہمیں کسی کا مختاج نہ بنا ہم تیرے در کے سوالی ہیں یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے دامن کو تیرے خزانوں سے بھر دے یا اللہ اس دوران ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو گئیں یا اللہ اسے معاف فرما یا اللہ تُو جانتا ہے ہم نہیں جانتے تُو ظاہر ہے تُو باطن ہے تُو اول ہے اور آخر ہے یا اللہ ساری کائنات تیرے زیرے تحت ہے تُو ساری کائنات کا مالک ہے یا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب نہ کر یا اللہ ہمارے دشمنوں کا تُو کافی ہو جائے یا اللہ ہمارے دشمنوں کو اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تُو ان کا حساب دولے الہ العالمین ربنا آتینا فی البنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وخینا عذابا نار اللہم لا تسلیت علینا بذنوبنا من لا يخافک فینا ولا يرحمنا اللہم لا تدعا لنا ذنبا إلا غفرتا ولا همما إلا فرجتا ولا دینا إلا خضیتا ولا دینا إلا خضیتا ولا میتا إلا رحمتا برحمتك يا رحمل رحمی اللہم سلی و سلیم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اشمعین برحمتك يا رحمل رحمی والحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ